اب یہ جو میں نے آپ کو بتائے ضروری ہے کہ میں اس کی ایک ایک عبارت آپ کو پڑھ دوں بڑی توجہ اور انحماق سے یہ میں نے خلاصہ مضمون کا بیان کیا اب ایک ایک عبارت پڑھتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے بے قادری صاحب نے ایسے باتیں کہہ دی مجددیت کی عبارت پڑھنے کی کتنی لمبی چوری ضرورت نہیں ہے مگر اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ سلسلہ تصانیف احمدیہ صفحہ جلد تین وولیوم 3 پیج 33 پورے ریفرنس کے ساتھ میں دے رہا ہوں اس میں درج ہے اس نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اس چودویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے معمور کر کے دین کی تجدید کے لیے بھیجا ہے اس پورا شب دور میں میں چودویں صدی کا مجدد ہوں یہ اس کا پہلا دعویٰ تھا پھر اس نے آگے محدثیت کا دعویٰ کیا وہ اگلا دعویٰ بھی اس کا کتابوں میں موجود تھا پھر آگے بڑھ کر ہم ریلیونٹ چیز کی طرف آتے ہیں محدیوں نے کا دعویٰ کیا میں امام محدی علیہ السلام ہوں یہ اس نے تذکرت الشہادتین اس کی اپنی کتاب یہ سینکڑوں ریفرنسز ہیں مگر میں صرف ایک ایک کوٹ کر رہا ہوں سینکڑوں ہیں اس کے صفحہ دو پر پیج ٹو پر اس نے کہا وہ آخری محدی جو تنزل زوال اسلام کے وقت گمراہی کے زمانہ میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی مائدے کو نئے سیروں سے انسانوں تک پہنچانے والا تھا جس کی بشارت تیرہ سو سال پہلے رسول اللہ نے دی تھی وہ میں ہی ہوں وہ میں آگیا ہوں یہ تذکرت کو شہادتین میں کہا تیسرا دعویٰ اس نے کہا کہ میں سیمیلر ٹو عیسیٰ ہوں مسیلِ مسیح اس کی کتاب تبلیغِ رسالت جلد وولیوم ٹو پیج ٹوئنٹی ون اس نے خود لکھا کہ میں مسیح ابنِ مریم ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں نہ عیسیٰ ابنِ مریم نہیں نہ میں تناسخ کا قائل ہوں کہ وہ دوبارہ آئیں گے بلکہ فقط میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں ان جیسا ہوں مسیح لے مسیح ہوں پیج ٹوئنٹی ون تبلیغِ رسالت وولیوم ٹو اس کے بعد آگے اس کی بڑی دلچسپ عبارت ہے آگے اس نے دعویٰ کیا کہ میں خود مسیح ہوں عیسیٰ ابنِ مریم خود اب ریفرنس سن لے کتاب کا نام کشتیِ نوح صفحہ اٹھ سٹھ انتر اور دوسری کتاب براہینِ احمدیہ وولیوم فور پیج فائی ہنڈیڈ این ففٹی سکس اور تیسری کتاب فتحِ اسلام پیج ففٹین اور براہینِ احمدیہ وولیوم فور پیج سکھ ہنڈیڈ اینٹی سکس میں چاروں حوالے اکٹھے ملا کے پڑھ رہا ہوں وہ بیان کرتا ہے مسیح جو آنے والا تھا وہ یہی ہے یعنی میں ہی جو آ گیا ہوں اصل حیساء ہوں چاہو تو قبول کر لو اس کے بعد وہ بیان کرتا ہے کہ دو برس تک میں مریم بنا رہا وہ کہتا ہے دو برس تک میں خود مریم تھا سمجھ آئی ہے میں خود مریم تھا صفتِ مریمیت میں پرورش پائی پردے میں نشو نماء پاتا رہا جب دو برس گزر گئے دو برس گزر گئے تو آگے بیان کرتا ہے کہ پھر عیسیٰ کی روح میرے اندر پھوکی گئی میرے پیٹ میں یہ ہم نے تو نہیں لکھی یہ باتیں ان کی کتابیں چونکہ میں غور سے سنیں اس ریفرنس کے بعد میں باقی میں آپ کو پھر انڈ پر لانا چاہتا ہوں انڈ پر دو سال کے بعد کہتا ہے روح کی روح حضرت عیسیٰ کی روح میرے پیٹ میں پھوکی گئی جب پھوکی گئی تو استعارتاً میں حاملہ ہو گیا آخر کئی مہینے میں حاملہ رہا جو دس مہینوں سے زیادہ نہیں ہیں دس مہینوں سے زیادہ نہیں پھر ارحام کے ذریعے مجھے مریم سے عیسیٰ بنا دیا گیا پھر میں تبدیل ہو کر پھر خود مریم سے میں عیسیٰ بن گیا اور اس طریقے سے میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا ہوں یہ ان کے ریفرنسز آ گئے اور اس طرح کے بہت سارے ہیں اور آخر پہ لے جاتے ہوئے جب اس نے این محمد مصطفیٰ کا دعویٰ کیا انہا للہ کلمہ فصل اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے وہ خود کہتا ہے اور اس کی اپنی عبارتیں بھی ہیں ابھی سامنے آگئی وہ کہتا ہے کہ مسیح معود یعنی مرزا اور نبی اکرم میں کوئی دوئی باقی نہیں رہی حتیٰ کہ دونوں کا وجود بھی ایک ہے حکم بھی ایک ہے لہٰذا اللہ نے قادیان میں دوبارہ حضرت محمد کو اتار دیا ہے کلمہ الفصل صفحہ ایک سو چار اور آگے لکھتا ہے وہ بد دیانت اور بیمان اخبار الفصل سترہ جولائی انیس سو بائیس کا چھپا ہوا میں مطبوع اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید اگلے زمانوں میں وہ اب نکال نہ دیں گی بارتیں اس میں لکھتا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے ہر شخص ترقی کر سکتا ہے بڑا سے بڑا درجہ پا سکتا ہے اور مازاللہ حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ سے بھی بڑھ سکتا ہے استغفراللہ پھر وہ بیان کرتا ہے اسی مضمون میں اس کی گستاخی کی یہ انتہا ہو گئی وہ بیان کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ بللذین معہو شدہ اولا الكفار یہ وہی میری شان میں نازل ہوئی اس کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ صفحہ چار کتاب روحانی خزائن وولیوم ایٹین پیج ٹو ہنڈڈ این سیون اسے کہا تم نیا کلمہ کیوں نہیں بنا لیتے اگر نبی ہو تمہارا دعویٰ ہے اس نے کہا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جو آیا یہ محمد رسول اللہ میں ہی تو ہوں نیا کلمہ بنانے کی کیا ضرورت اس نے یہ سارا کچھ کہہ کر پھر اس نے کہا بدبخت نے خطبہ الہامیہ صفحہ ایک سو بیاسی مرزا غلام احمد کی کتاب روحانی خزائن جلد سولہ صفحہ دو سو اکتر اور دو سو بہتر اس نے کہا کہ نبی مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو بار آئے ایک بار پانچویں ہزار سال میں دوسری بار چھٹے ہزار سال میں پہلی بیست ان کی مکہ میں ہوئی دوسری بیست چھٹے ہزار سال کے بعد ہوئی اور چونکہ ہزار سال کے بعد آئے ان کی روحانیت و درجہ اس ہزار سال میں بڑھتا گیا لہٰذا جو رتبہ اس وقت تھا اب جو آیا ہے میری شکل میں اس کا رتبہ پہلے محمد سے زیادہ ہے ماذا اللہ استغفراللہ العظیم میں نے آپ کو حوالوں سے بات کی اور بات یہاں نہیں اس کی اپنی کتاب توفہ گولڑویہ توفہ گولڑ پیر میر علی شاہ صاحب کے رد میں لکھی تھی اس بے ایمان نے توفہ گولڑویہ اس کے صفحہ سکسٹی سیون پر اور کتاب روحانی خزائن اس کی جلد سترہ سیونٹین پیج ایک سو تریپن ون فیفٹی تری پر وہ سننے وہ لکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کے پاس کل تین ہزار موجزات تھے اور اب لکھتا ہے کتاب روحانی خزائن وولیوم ٹوئنٹی ون پیج سیونٹی ٹو اور اس کی کتاب براہین احمدیہ وولیوم فائیو پیج سیونٹی ٹو اس میں لکھتا ہے حضور تین ہزار موجزات سے آئے اور مجھے دس لاک ون ملین موجزات عطا کر کے بھیجا گیا ہے ماذر اللہ استغفراللہ العظیم دس ہزار موجزات سے بھیجا گیا ہے پھر وہ بے ایمان لکھتا ہے روحانی خزائن وولیوم سکسٹین پیج ٹو سیونٹی فائیو وہ کہتا ہے جب محمد مصطفیٰ پہلے مبوس ہوئے اس وقت ان کی مثال پہلی رات کے چاند کی طرح تھی اور میں جب آیا ہوں تو میری مثال چودھویں رات کے کامل چاند کی طرح نقلِ کفر کفر نہ باشد میں نے آپ کو نمونے کے طور پہ نمونے کے طور پہ یہ چیزیں بتا دی نمونے کے طور پہ اور بتانا مقصود اس لیے تھا تاکہ آپ کو یہ پتہ رہے کہ ایک طرف یہ دعوے ایک طرف یہ دعوے کوئی آپ سے دعو پیج کرنا چاہے تو آپ اس کی گریفت میں دھوکے میں نہ آسکیں یہ بارہ اس کے ترطیب آپ دعوے کی ایک پوری لسٹ میں نے آپ کو دی موسیقی